سبھی مہانوابوں کو میرا سادر جائی جنیندر اور آج ہم پڑھنے والے ہیں چھتروے نمبر کے شلوک کو اور اس میں پاپوپ دیش کیا ہے اس کے بارے میں چرجہ کی گئی ہے پچھلے شلوکوں میں ہم نے انرززنڈ برت کو شمجھنے کا پیاس کیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کی انرززنڈ کیا ہے اور کن کن چیزوں کو انرززنڈ کہتے ہیں تو ایک ایک سلوک کے مادیم سے سمجھا جائے گا تو سمجھتے ہیں پاپوپ دیش کیا ہے تو پہلے سلوک کو پڑھ لیتے ہیں تیریک کلیش ونجیا ہنسارمبھ پرلنبھ پرلنبھنا دینام ہنسارمبھ پرلنبھنا دینام کتھا پرسنگہ پرشوہ سمرتبیاہ پاپوپ دیشہ ہنسارمبھ پرلنبھ پرشوہ سمرتبیاہ پاپوپ دیشہ تو کیا کیا ہے پاپوپ دیشہ میں کیا کیا آتا ہے تیریک کلیش بڑھ جیا تیریک مطلب تیریانچ ارثت پرشوہوں کو کلیش دینا یا کلیش کرنے کی باتیں بتانا جس سے پرشوہوں کو کشت ہو ہے نا یا پھر یدی نا کان چھیدنے والی بات ہے یا پھر گھوڑے کی نال لگانے والی بات ہے مو باندھنے والی بات ہے یا کچھ بھی ہو جس سے انہیں کلیش ہو ایسی باتیں بتانا یہ برتی کے لیے انرزدنڈ برت کہلائے گا انرزدنڈ کہلائے گا اس لیے تیریک کلیش کو چھوڑنا پڑے گا اور وڑجیا ارثت بیعپار ترینج وڑجیا مطلب بیعپار تو پشووں کا بیعپار کرنے کا طریقہ بتانا کہ یہاں پر سستے میں پشو خرید لیں اور دوسرے دیس میں جا کر کے ان کو مہنگے داموں میں بھیجا جا سکتا ہے اس پرکار کی جو باتیں ہیں وہ پاپ اپدیس میں آئیں گی ہنسا رمبھا پرلمنا دینام تو دو ہو گئے یہاں پر تیری یا کلیش تریق وڑجیا پھر ہنسا کرنا ہنسا کا اپدیس دینا ٹھیک ہے کسی کو مارنے پیٹنے یا پھر جان سے مارنے کا جو اپدیس دینا ہے وہ پاپ اپدیس میں آئے گا آرمب آرم میں یہاں پر لکھا ہے تو آرمب ارثت زیادہ سے زیادہ بیعپار کرنے کا یا کرنے کا اپدیس دینا جس میں ہنسا زیادہ ہو تو یہ آرمب ہے گھر گھرستی کے کام جو ہوتے ہیں وہ سب آرمب میں آتے ہیں اور پرلمب آدھی پرلمبنا دینام پرلمبن بولتے ہیں تھگی کو تو تھگنا چھل کپٹ کرنا ٹھیک کتھا پرسنگہ پرسوہ کتھا کے پرسنگ کو اتپن کرنا ٹھیک ہے کتھاں کے پرسنگ اتپن کرنا کہ کوئی کہانی اتپن ہو جائے ایسے ہی باتیں بتانا اس مرتبہ پاپ اپدیس صاحب ان سب کو پاپ کا اپدیس مرتبہ ارثت جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے تو پاپ اپدیس میں کیا ہوتا ہے کیا کیا چیز آتی ہیں یہ سب باتیں ہیں بتائی ہیں کہ تری انچوں کو کشت دینے کی بات بتانا تری انچوں کو کھریدنے بیچنے کی بات بتانا پہلے تو داسی داس بھی کھریدے بیچے جاتے تھے ایسے ہی باتیں بتانا ایک سے ایک تو یہ سب کیا ہے پاپ اپدیس کہلائے گا ٹھیک ہے اور آنگے دیکھتے ہیں اس میں بیسے کیا لکھا ہوا ہے جو اپدیس پاپ کے اپارجن میں کارن ہو اسے پاپ اپدیس کہا ہے ٹھیک ہے ایسے اپدیس جن سے پاپ کا بند ہو تری اکلیس آ دی اس کے بھید ہیں یہ بتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو پاپ اپدیس میں آئیں گی جیسے ہاتھ ہی کو بس میں کرنے کی پرکیا تو یہ اکلیس ہے ٹھیک ہے اب ہاتھ ہی بس میں نہیں ہو رہا ہے تو بتانے کہ بھئی اس کو ایسے ایسے کرو تو بس میں ہو جائے گا اس کو پکڑا جا سکتا ہے یا کوئی جانبار ہے اس کو پکڑنا ہے توتے کو پکڑ کر کے پنجڑے میں ڈالنا ہے یا پھر کسی بھی طریقے سے تو برتی جو ہوگا نا وہ ان چیزوں کو کبھی نہیں بتائے گا لیندین آدھی بیعپاریوں کا کار وانج ہے پرانی بد کرنا ہنسا ہے کھیتی آدھ ایک آرم کہلاتا ہے ٹھیک ہے کھیتی آدھی بھی آرم ہے بیعپار جو دکانداری ہے وہ سو آرم ہے گھر کے کام بھی آرم ہے اور دوسروں کو کس طرح سے لگنا آدھی ہے یہ پرلنبن ہے ٹھیک ٹریق کلیس کے سمان منوشہ کلیس بھی ہوتا ہے ایسی قرآن ہیں جن سے کی منوشہ کو کلیس ہوتا ہوں تو ٹریق کلیس سے منوشہ کلیس بھی اب انترگت اس کی سمجھ لینا چاہیے ٹھیک ٹریق کلیس کا مطلب یہ نہیں کہ ترینچوں کو کشت دینے والی بات ہی نہیں کرنا ہے منوشہ کو کلیس دینے والی بات کر سکتے ہیں ایسا نہیں چاہے کسی کی چگلی کرنا ہو یا کسی کی برائی کسی دوسرے کو بتانا ہو کسی کا اپمان کرنا ہو یہ سب چیزیں منوشہ کلیس میں بھی آ جائیں گی ٹھیک ہے اور ان سب کی کتھاؤں کا پرسنگ اپسٹ کرنا عرصت بار بار ان کا اپدیس ہے نا ایک پاپ اپدیس نام انارزند ہے اب انہی چیز کو بار بار بتا رہے ہیں کہانی سناتے بتا رہے ہوتا ہے کہ کسی کو بتاتے ہیں جب ارے اس نے ایسا کیا ایسا تھا وہ ایسا تھا تو ایک اس کی کہانی بنا دیتے ہیں تو کتھاؤں کی طرح ان سب باتوں کو بتانا ہے پاپ اپدیس میں ہے اس کا پریتیا کرنے سے ہی پاپ اپدیس انارزند برت کہلائے ہیں ٹھیک ہے اب یہی چیزیں سب آنگے بتائی ہوئی ہیں ایک لائن اور یہاں پر ہے کہیں کہیں پاپ اپدیس کا انارزند ہے یہ الگ طریقے کا ہے دوسرے گرندھوم میں ایسا آتا ہے ٹھیک ہے سرابکچار میں جو آیا تھا وہ اپنے اوپر پڑھ لیا تو وہ سب باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں اس کو آپ پورا پڑھ لیں تو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا پستک گروپ میں ڈالی ہوئی تھی جنہوں نے ابھی تک دھیان نہیں دیا پستک کی طرف پستک کو دیکھ لیں اچھے سے اب ہم 77 نمبر کے شلوک کو پڑھ لیتے ہیں اس میں ہنسا دان نامک جو دوسرا انارزند ہے اس کے بارے ہوں بتائی گیا ہے پاراشو کرپان خنطر جلن آیدھ شرنگ سرنگ خلا دی نام بدھے تو نام دانم ہنسا دان برونتی بدھاہ پورا لہے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں پاراشو کرپان خنطر جلن آیدھ شرنگ سرنگ خلا دی نام بدھے تو نام دانم ہنسا دانم برونتی بدھاہ کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ جو بدھاہ ارثات بدھیمان لوگ ہیں گردھا رادک دیو وہ پاراشو کرپان خنطر جلن آیدھ شرنگ سرنگ خلا آدی نام بدھے تو نام دانم ہنسا دانم برونتی جو پاراشو کرپان آدھی جو چیزیں ہیں اے سب بدھے تو نام بدھ کے ہی تو ہیں بدھ کے کارن ہیں ارثات ایسی چیزیں جو کسی کی جان لینے میں کارن بن سکتی ہیں وہ ساری چیزیں جن سے کسی کی جان جا سکتی ہو ایسی پستووں کا دانم دان کرنا اب دان کرنے کا مطلب یہاں پر پاتر دان سے مطلب نہیں ہے جیسے دان کہنے دان کا مطلب یہاں دیکھنے پر بتائیے پراشو پرسو بولتے کسے جو کلہاڑی پھرسا آدھی جو ہوتے ہیں وہ پرسو کہلاتے ہیں کرپاڑ مطلب ہوتا ہے تلوار پھر خنیتر خنیتر بولتے ہیں کدال، کھرپا، گیتی، فاڑا، اتیادی جو ہوتے ہیں جس سے جمین کو کھوڑا جاتا ہے وہ خنیتر کہلاتے ہیں سارے جلن، اگنی کو بولتے ہیں آیدھ چھری، تلوار، کٹار، اتیادی جو تیر کمان دھنوس یہ سب جو یدھ میں کام آتے ہیں لڑائی میں کام آتے ہیں وہ آیدھ کہلاتے ہیں شرنگی شرنگی مطلب ہوتا ہے جہر اور سرنکھلا مطلب سانکھلا دی باندھنے کی چیزیں یہ سب کیا ہیں بدھ کے ہیتو ہیں بدھ کے کارن والی چیزیں ہیں ان سے جیموں کی جان جاتی ہیں پرانوں کا گھات ہوتا ہے تو ایسی ان برشتوں کا یادی کوئی دان کرتا ہے تو ایسے گردھر آدک دیو اس کو ہنسا دان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمبل سے چیز تھی ان کو کچھ ایک دو چیزیں ہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھو کیا لکھا ہے بسے سارس میں پڑھ لیتے ہیں اوپر تو وہ ہی لکھا ہے جو ہم نے بتایا ہے یدے پی بھرتی منظر سویم کے اپیوگ کے لیے پرسو تلوار گیتی پھاڑا سویم کے اپیوگ کے لیے تو ان سب کا اپیوگ یا حنساب کے اپ کرنوں کو رکھتا ہے اور سابدھانی اس کے ساتھ ان کا اپیوگ کرتا ہے سویم تو کرتا ہے بھرتی جو ہوتا ہے کیونکہ اس کا دروپیوں نہیں کرے گا جو سامنے والا ہے جس کو دے رہے ہیں اس کا کوئی بشواس نہیں ہے مطلب کسی نے تلوار دی اگم کہتا ہے کہ نہیں آپ بشواس کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہنسا کرنے والے بشتوں کو کسی کو دیں گے نہیں کیونکہ آپ تو اس کا صحیح پیوگ کریں گے لیکن دوسرا صحیح پیوگ کرے گا اس کے کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک بات اور ہے اس کے لئے اگنی مانگتا ہے اس کے لئے اگنی دینا اس انرزن میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے